اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں سب کا امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر کامران سٹینڈر ہیلتھ کیر یوٹیپ چینل میں خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسٹیو پوروسز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آسٹیو پوروسز کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کی علامات اور وجوہات کیا ہیں یہ سب آج کی ویڈیو کا حصہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کھلیں اس ہاتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھا کہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بیسیکلی آسٹیو پوروسز ہے کیا اصل میں یہ ہڈیوں کی کمزوری ہے یہ بہت زیادہ عام چیز ہے جو کہ ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے اور آئیم شور کہ آپ میں سے بوسوں نے اس کا نام بھی سنا ہوگا اس کے نام سے واقف ہوں گے آپ لوگ جی ہمیں ڈاکٹر نے بتایا ہے یہ ہمارے کسی جانے والے کو آسٹیو پوروسز ہے اس لیے اس کے بارے میں معلومات دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کا تعلق یا اس کا ہونا ہماری نشنمہ پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن ہمیں جے کس طرح پتا چلتا ہے کہ ہمیں آسٹیو پوروسز ہے دیکھیں جے اسی طرح چلتی ہے جیسے بلڈ پریشر ہے ایک سائلنٹ چیز ہے چیک کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس کی علامات بھی بہت کام ہیں لیکن چاند علامات ایسی ہیں جیسے کہ ہمارے جیسے ہمیں کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو عورت ہمیں خاص طور پر زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے اگر کوئی فیملی ہسٹری ہو یا فیملی میں کسی کو پہلے سے بیماری ہوئی ہو یا اگر آپ نے کوئی زیادہ وزن اٹھا لیا ہو یا سیڈیاں چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے یا تھوڑی بہت گرنے سے یا ہلکے پھل کے حادثے سے تھوڑا سے گرنے سے ہڈی فریکچر ہو جائے تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں جو ہماری ہڈیاں گھلنا شروع ہو گئی ہیں یا ہڈیوں کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں تو اب وہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں شک پڑ سکتے ہیں ان کو اسٹیوپوروسیس ہے اب نمبر وان پر وہ عارتے ہیں جن کے عمر پچاس سال سے زیادہ ہے جو ان کے ہارمونل چینجز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں یا ان کو کوئی آپریشن ہو گئی رہا ہوا ہے جیسے کہ یوٹرس کا آپریشن ہو گئی ہے یوٹرس کو رموو کر دیا گیا ہے یا آپریز کو کوئی مسئلہ ہے ایسے لوگوں کو ان آپریشن کے بعد اس طرح کی بیماری جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے انہیں اپنی ہڈیوں کو خیال رکھنا چاہیے یا وہ لوگ ہیں جن کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے یا وہ لوگ جو تھائرائیڈ کی دعای استعمال کرتے ہیں اس طرح تھائرائیڈ خود بھی جیسے آپ تھائرائیڈ زیادہ کام کر رہا ہے یا کم کام کر رہا ہے اس سے بھی اس بیماری کے ہونے کے جانسے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں باقی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی علامات بہت کام ہیں یا آپ کا کیلسیم یا وائٹومین ڈی جو ہے وہ ابزار بھی نہیں ہو رہا ہے جسم میں یا آپ کی خوراں کیسی ہے آپ کیلسیم اور وائٹومین ڈی جو ہے وہ لیتے ہی نہیں ہیں یا آپ زیادہ باہر نہیں نکلتے ہیں جیسے وائٹومین ڈی کا جو سورس ہے وہ تو سن لائٹ ہے وہ بھی دس بجے دس بجے پہلے والی تو آپ اس وقت نکلتے ہی نہیں ہیں انڈور کام کرتے ہیں ہم سارے ہی کرتے ہیں آگا خان کی ایک ریسرچ ہے کہ دس میں سے آٹھ لوگوں کو وائٹومین ڈی کی کمی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے وائٹومین ڈی کا مین سورس جو ہے وہ دوب ہے لیکن اس کے علاوہ دودھ بھی ہے سپلیمنٹس بھی ہیں لیکن سان لائٹ جو ہے وہ میجر سورس ہے لیکن ہمارے کانٹریز میں ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے جب کچھ پچیدیاں سامنے آتی ہیں تو وہ پتا چلتا ہے یا پھر ایک ڈائیگنوسٹک ریسٹ ہوتا ہے ڈیکسا سکین یا بونڈ اینسٹرومیٹری اس کے اندر آڈیاں گھولنے کی جو مقدار ہوتی ہے اسے چیک کیا جا سکتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کو وائٹومن ڈی اینڈ کیلسیم ہی دینا ہے شاہد کی کوئی اور دوائیاں بھی دینی ہے جو مارکیٹ میں بڑی ایزی لی دستے آپ ہیں ان کا فائدہ ہے کہ ان میں سے کچھ دوائیاں جو ہیں وہ تین مہینے میں ایک بار لینی پڑتی ہیں کوئی ہفتے میں ایک بار یا کوئی مہینے میں ایک بار یا کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ سال میں ایک بار لگ سکتے ہیں اور تین مہینے میں بھی ایک بار لگ سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو آگے آنے والی زندگی میں جو فریکچر سے بچ جائیں گے اڈیا مضبوط ہوں گی تو فریکچر نہیں ہوگا اب آجاتے ہیں اس کے علاج کی طرف یہ پہلے نمبر پر تو ہے جی ہم انہیں انجیکشن دیں گے کولی کیلچی فرول کے نام سے جو انڈروپ ڈیش اور اڈی کے نام سے بھی آ رہا ہے وہ انجیکشن جو ہے ایک کپ دو دیاں ایک کپ پانی میں جو ہے ملا کے سب انہارمو دینا پڑتا ہے ہفتے میں ایک بار اس کے علاوہ جو ہے ڈاکروفینک پوٹاشیوم جو ہے وہ بیٹی میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹیبلٹ ایویلیا یا آسٹی بون پلاس ڈیلی ایک ٹیبلٹ اس کے علاوہ پی پی آئی میں جو ہے وہ اومیپرازول 40 ایم جی کھانے سے 30 منٹ پہلے یہ ہی آڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیبلٹ جو ہے وہ الانٹرونیٹ سوڈیوم جیسا ہفتے میں ایک بار جو ہے اس نے ہارمو دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہوم ریمیڈیز کی بات کریں تو ہوم ریمیڈیز میں ڈائیٹ میں کیلشیوم جو ہے وائٹمن ڈی جو ہے وہ کیسے ہم لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں دودھ کے ذریعے دودھ کے اندر ہوتا ہے چیز کے اندر ہوتا ہے یہ دودھ سے بنیمی اشیاں کے اندر ہوتا ہے سبزیوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ گوشت کے اندر ہوتا ہے اگر ہن پریونکھٹ کی بات کریں اگر آپ سٹی رائڈز استعمال کرتے ہیں تو اس سے چھوڑ دیں کو اکیوں قیم کیاり آ کرتے ہیں تو اس سے چھوڑ دیں اگر آپ الکالکھٹ ہیں تو اسے بھی چھوڑنا پڑے گا یا آپ سٹی رائڈ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے لے رہے ہیں یا ہڈیوں کی کسی اور بیماری کی وجہ سے لے رہے ہیں پیشنٹ میں اس کے چانسز زیادہ ہوتا ہے ان کو کیلسیم اور وائٹمن ڈی کے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتی ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ